ایک زرداری سب پر بھاری آج کل مسلم لیگ نون والوں کو یہ جملہ بہت برا لگ رہا ہے احسن اقبال نے کہا اسے اصول کی سیاست نہیں کرنی تو میں بھی سب پر بھاری ہو سکتا ہوں اگلے روز اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا بلاول صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بہت پرسکور نظر آئے وہ اپنی کار روائی ڈال چکے تھے اور انہیں جانے کیا سہانے کل کی نوید ہے کہ اب بھی بسر ہیں پنجاب میں تبدیلی آ کر رہے گی پہلا حق حمزہ شہباز کا ہے لیکن اگر وہ نہیں تو پھر دوسرا حق پرویز الہی کا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دس سیٹوں مالے پرویز الہی کا حق کس حساب سے ہے لیکن یہ موضوع نہیں سوال تو یہ ہے کہ کیا آصف زرداری واقعی سب پر بھاری ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا آصف زرداری قومی سیاسی افق پر اس وقت بھرے جب انیس سو ستاسی میں بینظیر بھٹو صاحبہ سے ان کا بیعہ ہوا آگلے برس الیکشنز ہوئے اس زمانے میں قومی اور صوبائی الیکشن ایک ہی دن نہیں ہوا کرتے تھے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر کوششوں کے باوجود چورانوے سیٹے لے کر فاتحے تھہری ان کوششوں میں سے ایک بہت بڑی کوشش اسلامی جمہوری اتحاد کا قیام بھی تھا جس کے بارے میں خود حمید گل نے تسلیم کیا کہ انہوں نے تمام پیپلز پارٹی مخالف سیاستدانوں کو ایک پلیٹفارم پر اکٹھا کر دیا تھا قومی اسمبلی کے تین روز بعد صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونا تھا سندھ میں پیپلز پارٹی کی آنڈھی چل رہی تھی بڑے بڑے برج اُلٹ چکے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی اپنی نشست سے ہار گئے محمد خان جنیجو اپنی نشست سے ہار گئے اسلامی جمہوری اتحاد ایک بھی سیٹ نہ جیت سکا ایسے میں جابر سلطان کے آگے مگر جابر سلطان کی مرضی سے کلمہ حق کہنے والے نوائے وقت میں ایک سرخی لگی جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ انیس نومبر کو پنجاب کا الیکشن ہوا تو آئی جے آئی نے ایک سو پندرہ میں سے پنتالیس نشستیں حاصل کر لیں جبکہ پیپلز پارٹی کی ترے پن نشستیں تھی حق تو پیپلز پارٹی کا تھا لیکن اس وقت میاں شریف نواز شریف صاحب کے والد نے وہ کام کیا جو پاکستانی سیاست میں آج تک استیارے کی حیثیت رکھتا ہے چھانگا مانگا کے مقام پر آزاد امیدواروں کی مبینہ طور پر بندیاں لگی اور رات و رات آئی جے آئی کی اکثریت بن گئی پنجاب میں حکومت بھی بنی زرداری صاحب کچھ نہ بگاڑ پائے میاں شریف سب پہ بھاری ہو گئے 1990 کے الیکشن میں آئی جے آئی کو آئی ایس آئی نے نوٹوں میں نہلا دیا قریب چودہ کروڑ روپے مہران بینک سے نکال کر مختلف جماعتوں اور امیدواروں میں باتے گئے اب کبھی نواز شریف کے خلاف انکوائری کا حکوم آتا ہے کبھی یونس حبیب میڈیا میں سپر سٹار بن جاتے ہیں لیکن زرداری صاحب کیا کوئی کچھ نہیں کر پایا نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے اور اس بار پیپلز پارٹی کو اکثریت کے باوجود سندھ میں حکومت نہیں بنانے دی گئی 1993 میں الیکشن ہوئے تو تب تک نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ نکالے جا چکے تھے ڈکٹیشن نہیں لوں گا کا اعلان کر کے نظروں سے بھی گر چکے تھے الیکشن میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ لے لیے لیکن سیٹے رہ گئی کوئی سولہ کم پنجاب میں 1988 والا معاملہ اُلٹ ہو گیا نواز شریف کے نام سے منصوب مسلم لیگ نے اپنا پہلا آزادانہ الیکشن لڑا تو پنجاب سے 53 نشستیں ملی اور پیپلز پارٹی کو پچاس مگر اس بار منظور وٹو صاحب نے جناح کے نام سے ایک مسلم لیگ بنائی تھی جس کو چھے نشستیں میں یہ سر آگئیں لیکن انہوں نے پانچ آزاد ایک متحدہ دینی محاذ اور ایک نیشنل ڈیموکراتک الائنس کا فاتح اپنے ساتھ ملایا اور 13 سیٹوں کے ساتھ 12 وزیر اور ایک وزارت اعلیٰ ان کے حصے میں آگئے منظور وٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے میاں شریف کچھ نہ کر پائے منظور وٹو سب پہ بھاری ہو گئے سینئر صحافی محمد زیعودین نے کچھ ہستہ قبل نیا دور سے ہی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ محترمہ کو وزارت اعظمہ دینا ضروری تھا لیکن پنجاب انہیں اب بھی کسی صورت نہیں دیا جا سکتا تھا لہٰذا اچانک متحدہ قومی موومنٹ نیا الیکشن کا بوائکاٹ کر دیا کراچی ہیدر آباد سے پیپلز پارٹی کے نشستیں بڑھ گئیں اور پنجاب منظور وٹو کے پاس چلا گیا سہاں مر گیا لاتھی نہ ٹھوٹنے دی گئی انیس سو ستانوے کے انتخابات تو یک طرفہ تھے تمام سٹیک ہولڈرز پیپلز پارٹی کو نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے نواز شریف صاحب دو تہائی اکثریت سے وزیر اعظم بن گئے لیکن یہ دو تہائی اکثریت بھی انہیں اتنا بھاری نہ ثابت کر سکی کہ مدت مکمل کر پاتے آرمی چیف کو گھر بھیجتے بھیجتے خود جیل پہنچ گئے کچھ عرصہ تو پارٹی ٹھہری لیکن پھر خبریں آنے لگیں کہ میاں اظر جو کہ میاں صاحب کے ایک گورنر پنجاب تھے نے چودریوں سے مل کر اپنا الہدہ گروپ بنا لیا ہے میاں صاحب کی بھی حمد جواب دے گئی اور جدہ ہی جاتے بنی میاں اظر صاحب نے ہمخیال گروپ بنایا دوہزار ایک میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو پنجاب میں یہ گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا ظلوں کے ظلے لگتا تھا کہ میاں اظر کی قیادت پر مکمل ایمان لاشکے ہیں بھاری زرداری جیل میں بھاری میاں شریف جاتی عمرہ میں بیٹھے تھے بیٹے دونوں سعودی عرب جا چکے تھے اور ثابت ہو گیا تھا کہ اصل بھاری تو میاں اظر صاحب تھے مگر پھر یکا یک کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آئی میاں اظر صاحب جن کا ہمخیال گروپ ملک بھر میں فاتح اٹھہرا تھا وہ لاہور سے عام انتخابات میں اپنی سیٹ بھی نہ جیت پائے مسلم لیگ کے سب سے بڑے دھڑے کی قیادت چودری برادران کے پاس آگئی پہلے اس کا نام مسلم لیگ جنہ ہی سوچا گیا تھا لیکن پھر کسی سیانے کے کہنے پر مسلم لیگ قائد آزم رکھا گیا یہ جماعت سادہ اکثریت نہ حاصل کر سکی تو پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکال لی گئی شیخ رشید جیسے آزاد امیدوار جو اپنے حلقے میں نواز شریف کا نام لے کر ووٹ لے کر قومی اسمبلی پہنچے تھے وہ بھی سب سے بھاری چودریوں کی قیادت کو قبول کر بیٹھے اور اگلے پانچ سال تک چودری پرویز الہی پنجاب کے وزیر آلہ رہے چودری شجاعت تو درمیان میں ڈیڑھ ماہ کے لیے وزیر آزم بھی بنا دئیے گئے نہ نواز شریف ملک میں نہ بے نظیر بھٹو کچھ عرصے بعد سابق سب سے بھاری میاں شریف کا بھی انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں بعد مستقبل کے سب سے بھاری آصف علی زرداری باہر بھیج دئیے گئے اگلے چند سال چودری برادران سب پہ بھاری رہے 2008 میں مسلم لیگ نواز ایک بار پھر پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری ابتدائی چند مہینوں کے بعد اس نے پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا لیکن پنجاب میں اکثریت کہاں سے لاتے چودریوں سے دوستی کرنی نہیں تھی لہٰذا عطا محمد مانکہ صاحب نے مسلم لیگ کاف میں ایک فورور بلوک بنا لیا سب سے پہلی خبر پانچ ممران کی تھی اور پھر اس چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس فورور بلوک نے کاف لی کے کل 84 ممران میں سے پچپن اپنی طرف کر لیے چودری برادران مو تکتے رہ گئے ان کی حمایت ایافتہ پارلیمانی پارٹی کو اقلیت میں بدل دیا گیا عطا مانکہ بھاری ہو گئے چودری برادران خلقے یہ سارا کھیل لگ رہا تھا جیسے عطا مانکہ چلا رہے ہوں لیکن پھر پتا چلا کہ وہ بھی اتنے بھاری نہیں جی ہاں جب صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی نے اپنے پارلیمانی لیڈر کے لیے درخواست جمع کروائی تو اس پر نام کسی ڈاکٹر تاہیر علی جاوید کا تھا چند ہفتہوں قبل تک سب سے بھاری عطا مانے کا اب حیران پریشان بیٹھے تھے شائری پہ انہیں ملکہ حاصل تھا سونسرت جاوید اور مشتاک منحاز کے پروگرام میں آ کر محض اتنا ہی کہہ سکے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ڈاکٹر تاہیر علی جاوید سب پہ بھاری ہو گئے یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ 2009 میں پیپلز پارٹی نے پنجاب میں گورنر راج بھی لگایا اس امید میں کہ نون لیگ میں سے فارورڈ بلوک نکال لیں گے زرداری صاحب اس وقت ملک کے صدر تھے سب سے بھاری ہونے کا اس سے بہتر موقع میں اثر نہیں آ سکتا تھا لیکن بیچارے قاسم زیا صاحب اور راجہ ریا صاحب روزانہ ایک ہی مخصوص نشست پر رکنے اسمبلی بنی لیگی خاتون کے ساتھ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کیا کرتے جو کبھی دعویٰ کرتی بیس لوگ ان سے رابطے میں ہیں کبھی یہ تعداد ستائیس پتاتی لیکن سب سے بھاری زرداری کوئی چمتکار نہ دکھا سکے سابق سب سے بھاری چودری پرویز الہی کی جماعت سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے والے جہانگیر ترین صاحب دوہزار تیرہ میں تو کچھ نہ کر پائے زرداری صاحب بھی صدر رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پائے دونوں کی جماعتوں سے الیکشن سے قبل جوک درجوک لوگ مشرف با مسلم لیگ نواز ہوتے رہے مگر دوہزار اٹھارہ میں یہ دونوں صاحبان یک کے بعد دیکھ رہے سب سے بھاری بنے سینٹ انتخابات سے قبل زرداری صاحب نے بلوچستان میں لیگی حکومت توڑنے کا کریڈٹ بھی لیا بعد ازہ سینٹ انتخابات میں بلوچستان عمامی پارٹی کے سادق سنجرانی کو چیئرمن بھی بنایا زرداری صاحب ان دنوں بڑے زور میں تھے لگتا تھا کچھ کر دکھائیں گے ہر وقت تیش میں رہتے تھے سب سے بھاری تھے مگر عام انتخابات میں مرضی نہ چلی جہانگیر ترین نے پنجاب میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود جہاز بھر بھر کر لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کروایا قومی اسمبلی میں بھی جو جو ازاد امیدوار تھا ترین صاحب نے پی ٹی آئی میں شامل کروایا زرداری صاحب کے حصے میں سندھ حکومت آئی پی ٹی آئی نے پنجاب اور مرکز میں حکومت بنا لی لیکن پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ زرداری صاحب پر مقدمے پر مقدمہ بنتا چلا گیا ان کا تو ٹی وی سکرین پر انٹرویو تک رکوا دیا گیا کچھ عرصے بعد ترین صاحب بھی شوگر کمیشن کی نظر ہو گئے لندن چلے گئے تھے اب سنا ہے پاکستان واپس آ گئے ہیں لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہ مستاق لگتا ہے کہیں روپوش ہیں اب گلانی صاحب سینیٹر بنے تو زرداری صاحب پھر سے بھاری بھر کم کر دیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی نون لیگ کے بغیر تحریک ادم اعتماد لائیں گے غزب خدا کا 183 سیٹوں والی پی ٹی آئی کو ہٹانے کے لیے 166 سیٹوں والی نون لیگ کی حمایت کے بغیر سات سیٹوں والی پیپلز بھاری کہہ رہی ہے کہ دس سیٹوں والی کافلی کو حکومت ملائے گی لگتا ہے کوئی بہت ہی بھاری آشیر بات ہے اوپر دیے گئے حقائق دھوڑانے کا مقصد محض یہ ثابت کر رہا ہے کہ مولانا روم شاید پاکستان کے بارے میں ہی یہ بات کہتے تھے کسی کے ہاتھ میں سونڈ آتی ہے وہ کہتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری کسی کے ہاتھ میں پونچھ آتی ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ بھاری تو ہمارے چودری جی ہیں کوئی دانت پکڑ کر کہتا ہے جہانگیر ترین سب پہ بھاری ہے کسی نے کان کو ہاتھ لگا کر عطا مانکہ کو بھاری بنا لیا معاملہ کچھ اور ہے اس کمرے میں ایک ہاتھی ہے اور ساتھ گھوپندیرہ